جی اسلام علیکم دوستو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس نے تیسری عالم جنگ عظیم جو ہے جو کہ بڑے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ شروع ہوگی اور ہونے والی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے یہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع کر دیا لیکن یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے ہی دے رہا ہے کہ وہ اس کا رسپونس کیسے کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں نون ایشیوز جیسے ہم کہتے ہیں جو ایشیوز بھی نہیں بننے چاہیے تھے مثلا دالتوں میں انصاب ملنا چاہیے اس میں کیا ایشیو ہے اس کو ایک ایشیو بنا دیا گیا ہے ہمارے کو ایک الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے بعد جو جیتا ہے اسے آپ اسے اقتدار دیں لیکن یہ بھی ایک ایشیو ہے کہ اسے نہیں دینا تو ہمارے ملکوں میں کیونکہ اکثر تھرڑ بڑ کنٹی میں بدماشیہ ہے بدماشیہ کی حکومت ہے وہ اپنی مرضی کے حکمان چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کے ججز چاہتے ہیں جس کی وجہ سے سارے یہ گڑھ بڑھ پیدا ہوئی ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں آپ اب اسرائیل نے تقریباً سنتالیس ہزار لوگوں کو اب تک جو ہے فلسطین میں شہید کر دیا ہے اور پچھلے چار پانچ دنوں میں لبنان میں لبنان میں کل تک ساڑھے چھ سو لوگ جو ہے وہ ان میں قتل کیے شہید کیے بلکہ جو بچارے اور اکثر ان میں محصوم ہے جن کا کچھ جنگ سے ایک لڑائی سے سیاست سے اس سے کل لینا دے نہیں چھنویں ہزار لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے فلسطین کی جنگ میں ابھی تک جنگ کیا کرنے ہیں وہ جنگ تھوڑی ہے وہ تو بچارے نہ ہتے ہیں اور وہ اسرائیل امریکہ ان کے پیچھے ہے آج بھی جو ویپنز ملے ہیں ابھی رپورٹ ایک چاہ رہی ہے اگر آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں آل جزیرہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کہ یو ایس آرمی جو یوز کرتی ہے ویپنز جب وہ مزائل وہ اسرائیل یوز کر رہا ہے اور طیبر دگان نے بڑی اچھی کل بات کہی یونیٹی نیشن میں اس نے کہا کہ جو لوگ کنڈمٹ کر رہے ہیں ان کی منافقہ دیکھیں آپ مغربی میڈیا کی مغربی لیڈروز کیز اور امریکنز کی آپ منافقہ دیکھیں کہ پہلی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تقریر آتی ہے کنڈمٹ کرتے ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل کو اسلاح بھی دے رہے ہیں یہی تب طیب بردگان نے کہا یعنی ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور صرف یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی کو دیکھیں کہ ہم کنڈمٹ کرتے ہیں ہم پیس کے لیے کہہ رہے ہیں اسرائیل مان نہیں رہا اور دوسری طرح سے اسے اسلاح بھی دے رہا ہے اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے اتنا تو چھوٹا پاکستان کا میرا ہچیچہ وطنی چیچہ وطنی کی بادی بھی زیادہ ہو سائی بادی زیادہ ہو اسرائیل سے اور اس کو کون یہ طاقت دے رہا کون یہ اسلاح دے رہا امریکہ دے رہا سب جانتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور دنیا کے اسلامی مالک کے حکمران ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی یاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم کوئی پتا ہے دنیا میں ان کی جائدادیں ہیں جنیا میں ان کی حسائشیں ہیں چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہوں چاہے وہ کشی اور دیگر اسلامی مالک ہوں ان کی یاشی نہیں کرتا ہوتی ہے ان کی دولت کے خواہشیں نہیں پوری ہوتی تو جب بندہ دولت کا پجاری ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی لیمٹ بھی نہیں ہوتی ہے وہ کہتا ہے قبر کی مٹی پھر اس کا پیڑ بھرتی ہے کہ آپ کی جناب یورپ میں بھی جادہ دیں آپ کی میرکہ میں بھی دبائی میں بھی ہیں ہر جگہ ہی ہیں جنگ کے کس نے کرنی ہے جن لوگوں نے آرڈر کرنی ہے جن لوگوں نے لڑنا ہے جنوں نے ان سے بات کرنی ہے وہ تو دولت کے پجاری ہیں یہ بڑے دکھی بات ہے بارہ دعا کریں اور ہم امیر بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ دو چار اسلامی ملک کے رہ گئے ہیں لیڈر وہ اس پہ کچھ نہ کر کریں گے لیکن فیل وقت یہی نظر آتا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ جب تک آپ برابری پہ ان کو جواب نہیں دیا جائے گا تب تک یہ اسرائیل کو اسرائیل نہیں ہٹے گا تب تک یہ ہوش کے ناخر نہیں لے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی فلسطین کے جو مسلمان ان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ جو لبنان کے مسلمان ان کی حفاظت کرے انہوں نے سارے ملکوں کو آپس میں لڑا کے اور ان کو ختم کر دیا لیڈر جو تیر لیڈر جو قضافی تھا یا دیگر اسلامی ملکوں کے لوگ جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا ملکوں کے گروپوں کو کنٹرول کیا تھا ایک امن تھا چھوٹے موٹے واقعہ تو ہوتے ہی رہتے تھے لیکن یہ ملت تباہ ایسے نہیں ہوئے یہ سارا مغرب نے ملکے مرکہ نے ملک برباد کیا اور ہماری ناعتفاقیوں کی وجہ سے بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طبیق دے